ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان بیس ساتھ تھے تبریز کے قریب پہاڑی علاقے میں حادثے کے مقام کی نشاندہی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری موسم کی خرابی اور اندھیرے کے باعث ریسکیو ہیلیکاپٹر لینڈ نہ کر سکا مقامی کو پہماوی ریسکیو ٹیم میں شامل ایرانی نائب صدر کے مطابق ہیلیکاپٹر میں سوار دو افراد سے حادثے کے بعد رابطہ ہوا تھا ایسا لگتا ہے کہ حادثہ زیادہ تشویشناک نہیں تھا امید ہے جلد کوئی اچھی خبر آئے گی ملک بھر میں ابراہیم رئیسی کے سلامتی کے لیے دعائیں ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی صدر رئیسی کے سلامتی کے لیے دعا کو قوم کو ملک کے انتظامی معاملات سے متعلق فکر مند نہ ہونے کی ہدایت آزربائیجان کے صدر الہام الی آف کا حادثے پر تشویش کا اظہار ایران کو ہر قسم کی مدد کی پیشکش ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر کو حادثہ صدر مملکت آسف زرداری اور وزیر آزم کا اظہار تشویش شہباز شریف نے کہا اچھی خبر کے منتظر ہیں دعائیں اور نیک تمندائیں ایرانی صدر اور عوام کے ساتھ ہیں وزیر علا پنجاب مریم نواز بی ابراہیم رئیسی کی سلامتی کے لیے دعا گو کرغستان سے تین سو سے زیاد پاکستانی طلبہ کو لے کر مزید دو پروازے پاکستان پہنچ گئے لاہر میں وفاقی وزیر اتتارڑ اور اسلام آباد میں مصدق ملک نے طلبہ کا استقبال کیا ایک خصوصی پرواز آج رات دو بجے لاہر پہنچے گی کرغستان کے پر تشدد واقعات میں کوئی پاکستانی جانباک ہوا نہ ہی کسی طالبہ سے زیادتی ہوئی ٹیپٹی وزیراعظم اس آگدار نے سوکشن میڈیا پر پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا کہا جھوڑ گھڑ کر لوگوں کو مشتہل کیا گیا اس گھٹیا سیاست سے باہر نکل نہ ہوگا کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر اپنا دورہ منسوخ کر دیا جو طالب علم واپس آنا چاہتے ہیں انہیں سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اتتارڑ نے بشکیک معاملے پر سیاسی جماعت کی پرنگ کو افسوسنا قرار دیا کہا سیاسی فائدے کے لیے حکومت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی پروپیگنڈا کیا گیا غلط معلومات فرہم کی گئیں اب حالات معمول پر ہیں پور تشدد واقعات کرغز نائب فصیر عاصم نے پاکستانی طلبہ سے معافی مانگ لی ایدل بیزا لوف کا پاکستانی سفیر کے حمراجہ میں آت کا دورہ طلبہ سے گفتگو میں انتظامیہ کی ناکامی کا اطراف مار پیٹ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کہا حالات معمول پر آ رہے ہیں پاکستانی واپس نہ جائے پاکستانی سفیر حسن علی زیغم کی گفتگو کے دوران طلبہ کا شور شرابہ وزیر عاظم کرغزتان میں مشکل کا شکار پاکستانی طلبہ کے لیے فکر مند بشکیک میں پاکستانی سفیر سے رابطہ زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانے کی ہدایت تمام اخراجات حکومت برداش کرے گی ایوان صدر کا بھی کرغزتان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اگتامات پر زور پاکستانی سفیر کا بشکیک کی اکیس جامعات کے سربراہان کو خط کہا طلبہ خوف زدہ جامعات میں معمول کی پڑھائی کرنا ممکن نہیں آن لائن کلاسز اور امتحانات لیے جائیں وزیر خارجہ اسحاق ڈارکا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے چیلی فون اکرابطہ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت سعودی ولی اہد کے دورے پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ اسحاق ڈارکا کہنا ہے پاکستانی عوام سعودی ولی اہد کے دورے کے منتظر ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر سے آسٹریل وی ڈیفنس فورسز کے سربراہ کی ملاقات پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ فوجی تعاون مزید بڑھانے پر بات چیت آسٹریل وی چیف کا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف نئے قرض پروگرام سے پہلے آئی ایم ایف کا پاکستانی ذر مبادلہ زخائر پر عدم مطمئنان غیر ملکی ذر مبادلہ زخائر مزید بڑھانے کا مطالبہ پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہ دکھائے عالمی مالیاتی ادارے نے خبردار کر دیا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ادم توازن کا خطرہ بڑھ رہا ہے درامدی پابندیوں کے لیے اضافی پولیسی ایڈجسمنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پاکستان پر مجموعی قرض کی ادائیگی بڑی سمیداری ہے اینے ایک سو اٹالیس ملتان کنشس جیالے کے نام والد کی چھوڑی سیڈ بیٹے نے حاصل کر لی علی قاسم گلانی تیراسی ہزار دو سو پچاس ووٹ لے کر کامیاب جیالوں کا جشن آتش بازی کا شاندار مظاہرہ سنی تحت کاؤنسل کے بیرسٹر تیمور اکیابن ہزار پانچ سو بہت تر ووٹ لے سکے دبنگ چیف چسٹس کہنے والے چند روز میں سپیس آلار کو بھی دبنگ کہیں گے وزیر دفاع خچا عاصف نے ایک بار پھر مخالفین پر کڑی تنقید کی کہا اقتدار کی حوض میں جنرل پاچ وقت تاہیات ایکسٹنشن کی پیش کش کی گئی تھی یہ صرف احتساب سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپانی سفیر کی ملاقات تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت طلبہ کے فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر رسولی اتفاق مریم نواز نے کہا پنجاب بڑی کنزیومر مارکٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں جماعت اسلامی کا پشاور میں غزہ مارچ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت فلسطینیوں کو تاریخی کامیابی ملے گی اسرائیل نیس تو نابود ہوگا حافظ نئیم الرحمن کا خطاب پاکستان آگے بڑھنے لگتا ہے تو جمہوریت پر شبخون مارا جاتا ہے ملکی حالات کرینٹ ٹائلوگ کے متقاضی ہے گرمی بڑھتی ہے بجلی کی طلب میں اضافہ ہو گیا شارٹ فال چار آزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا لائن لاؤسز اور نقصانات والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے بطی بن وزیر طبانائی اویس لغاری کا کہنا ہے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں محشت بجلی چوڑی کے نقصانات برداشت نہیں کر سکتی سخت گرمی میں بجلی غائب کراچی والوں کا برا حال مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی آتی نہیں ہزاروں روپے کا ملا جاتا ہے دو سو یونٹ فری دینے والے کہاں ہیں شہریوں کی دہائی ہیٹ ویوز کے پیشے نظر سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ امتحانات مؤخر پیپرز بائیس مائی کے بجائے ستائیس مائی سے شروع ہوں گے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھرڑوں ملازمہ کی حلاکت لواہکین کا گورنر ہاؤس اور پریس کلپ کے سامنے احتجاج کالا پل پر دھرنا مظاہرین کو لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا جانے کا الزام وزیر داغلہ سندھ کا نوٹس ڈی آئی جی ساؤت کو انکوائری کا حکم لیڈز میں ایک روز آرام کے بعد شاہین آج پھر میدان میں اتریں گے پریکٹس سیشن میں بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ کی مشکے ہوں گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی بائیس مائی کو ہوگا کپتان بابر آزم اور شاہین آفریدی نے ومن کرکٹرز سے ملاقات کی اسسسٹن کوچ ازر محمود سمیت کھلاڑیوں نے خواتین ٹیموں کا میچ بھی دیکھا اور مانچسٹر سیٹی نے انگلیش پریمیر لیگ کا ٹائٹل جیت لیا آخری لیگ میچ میں ویسٹ ہیم یونائٹڈ کو تین ایک سے ہر آیا مانچسٹر سیٹی لگا تھا چار بار انگلیش پریمیر لیگ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئے وزیر خارجہ اسحاق ڈارکا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے چیلی فونک رابطہ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت سعودی ولی اہد کے دورے پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ اسحاق ڈارکا کہنا ہے پاکستانی عوام سعودی ولی اہد کے دورے کے منتظر ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے آسٹریل وی ڈیفنس فورسز کے سربراہ کی ملاقات پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ فوجی تعاون مزید بڑھانے پر بات چیت آسٹریل وی چیف کا دہشرت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف نئے قرض پروگرام سے پہلے آئی ایم ایف کا پاکستانی ذر مبادلہ زخائر پر عدم مطمئنان غیر ملکی ذر مبادلہ زخائر مزید بڑھانے کا مطالبہ پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہ دکھائے عالمی مالیاتی ادارے نے خبردار کر دیا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں عدم توازن کا خطرہ بڑھ رہا ہے درامدی پابندیوں کے لیے اضافی پولیسی ایڈجسمنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پاکستان پر مجموعی قرض کی ادائیگی بڑی سمداری ہے